السلام علیکم ویوورز ویلیم تو ہانیہ لودی کچن ویوورز آج ہانیہ لودی کچن میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مذہدار سے چکن کے شوربے والے سالن کی ریسپی تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا تو یہ میں نے چکن کا شوربے والا سالن یہاں پر کس طریقے سے بنا کر تیار کیا ہے آئیے اس کی ریسپی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ چکن کا شوربے والا سالن میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ آئیل بھر کر اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے تین عدد بارک پیسی ہوئی پیاس پیاس کا میں نے پیسٹ پنا کر رکھ لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس کا پیسٹ تیار کر لیا تھا یہ آئیل میں ہم ڈال دیں گے اور اب میں اس کو یہاں پر جب تک کے لئے فرائی کروں گی کہ پیاس جو ہے نا وہ ہماری لائٹ براؤن ہو جائے اس کا جو کچھا پن ہے نا وہ دور ہو جائے تب تک کے لئے میں اس کو یہاں پر فرائی کروں گی تو پیاس ہماری یہاں پر لائٹ براؤن ہو چکی تھی تو میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہے ایک کپ دہی اور ابنا میں پیاس کو یہاں پر دہی کے ساتھ اچھی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ مکس کر لوں گی دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے میں نے یہاں پر مکس کر لیا ہے تو ابنا میں اس میں سپائسز ایڈ کر دوں گی تو یہاں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون بھر کر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بھر کر نمک اس میں ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ہلدی پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں تمام مسالوں کو میں اس میں اچھی طریقے سے بھون لوں گی تو تمام مسالوں کو اس میں بھوننے کے بعد اب میں اس میں ایک کر دوں گی اور اس کو بھینا میں یہاں پر تمام مسالوں میں اچھی طرح سے بھوننوں گی پاس سے چھے منٹ کے لئے میں نے یہاں پر تمام مسالوں کو بھون لیا تھا اب میرے پاس یہاں پڑھنا 1kg چکن ہے مکس پوٹیاں ہے چکن کی تو پوری 1kg چکن ہے مکس پوٹیاں میرے پاس تو جو ہم نے مسالہ بھون لیا ہے چکن کے لئے یہ سارا چکن میں اس میں ڈال دوں گی تو سارا چکن میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب میں چکن کو بھینا اس مسالے میں اچھی طرح سے بھونوں گی اتنا بھونوں گی کہ اس کا جو کلر ہے نا وہ یہاں پر چینج ہو جائے تقریباً چھے سے سات منٹ کے لئے میں یہاں پر چکن کو مسالے میں بھونوں گی تو یہاں چھے سے سات منٹ کے لئے میں نے چکن کو مسالے میں بھون لیا تھا اب اس پوائنٹ پڑھنا میں چکن کو گلانے کے لئے اور اس کا جو شوربہ ہے وہ تیار کرنے کے لئے نا میں اس میں پانی ایٹ کروں گی تو جس حساب سے آپ کو شوربہ رکھنا ہو چکن کے سالن میں اس حساب سے آپ پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں اس میں دو گلاس جتنا پانی ایٹ کروں گی تو دو گلاس پانی کے ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو یہاں پر کور کروں گی اور کور کر کے میں اس کو یہاں پر میڈیم فلیم پر بیس منٹ کے لئے پکاؤں گی بیس منٹ کے بعد آپ کو چیک کرواتے ہیں تو ویورز پیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو یہاں پر پکتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا سا کلار آ چکا ہے چکنائی جو تھی وہ اس کی اوپر آ چکی ہے اور شوربہ بھی اس کا اچھا سا تیار ہو چکا ہے تو اس پوائنٹ پڑھنا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سالن ہمارا یہاں پر تیار ہو چکا ہے تو اس پوائنٹ پڑھنا میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس میں میں آپر بارک کٹا ہوا ہرا دھنیا ایٹ کروں گی تو ویورز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تیار ہیں مارا بہت ہی مزیدار سا چکن کا شوربہ والا سالن تو اگر آپ لوگوں کو بھی اس کی ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ بھی اس کو بنائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اگر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہائے نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جل سے جلد آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اللہ حافظ